اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم اس میں یہ سیکھیں گے کہ ہم مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہم کلائنٹ کیسے فائنڈ کریں گے اور کتنے طریقوں سے فائنڈ کریں گے ہم سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کلائنٹ کوئی دو سے تین انشاءاللہ میتھڈ کے ذریعے ہم کلائنٹ فائنڈ کرنے کے سیکھیں گے مسال کے طور پر اگر آپ ٹویٹر یا انسٹاگرام یوز کرتے ہیں فیس بک یوز کرتے ہیں آپ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یوز کر رہے ہیں تو آپ ان ہر ایک اکاؤنٹ سے کتنے میتھڈ سے کتنے طریقوں سے آپ کلائنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں اور جو بالکل جنمن اور اوریجنل میتھڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی بہت ایزیلی اور انشاءاللہ تعالی آپ اس چیز میں کامیاب بھی ہوں گے آپ کام کیسے ہوتے ہیں جب آپ وید آؤٹ کوئی ٹائم دیکھے یا آپ یہ وہ چیز دیکھے کہ میں نے کتنا مطلب کے سرچنگ کرنی ہے اب تو اس کام میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ سرچنگ کرنی ہی پڑتی ہے تو بینہ وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے میتھڈ سے کون کون سے سوشل میڈیا اکاونٹ سے ہم اپنے کلائنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں جلدی سے ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیو سٹارٹ اگر آپ یہ ویڈیو سٹارٹ سے انڈ تک دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو شوٹی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ سوشل میڈیا اکاونٹ سے کلائنٹ فائنڈ کرنے کے ماسٹر ہو جائیں گے سوشل میڈیا اکاونٹ سے ہم دو طریقوں سے کلائنٹ فائنڈ کریں گے وہ کون سے طریقے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا فرس طریقہ کریں گے پھر اس کے بعد ہم دوسرے طریقے پر بات کریں گے بٹ آپ نے یہ دونوں میتھڈ دیکھنے ہیں اگر آپ یہ میتھڈ دونوں دیکھ لیں گے تو آپ کو کسی اور کی ویڈیو یا کوئی اور ویڈیو سوشل میڈیا اکاونٹ سے کلائنٹ فائنڈ کرنے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ جسٹ آپ نے دیکھنا اور پریکٹیکل کرنا انشاءاللہ جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور سٹرگل کریں گے سٹرگل اور اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اچھا جی ہم کرتے ہیں سٹارٹ ساب سے پہلے جب آپ کوئی بھی کلائنٹ کی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں کلائنٹ کا ایمیل کونٹیکٹ نکالنے کے لیے تو آپ جیسے یہ کلائنٹ کی ویب سائٹ اوپن آپ اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد اس کا ایمیل کونٹیکٹ نکالنے کے بعد آپ اس کو ایمیل کونٹیکٹ نکالنے کے بعد آپ اس کو ایمیل کریں اچھی سی اس کے ریلیونٹ ویب سائٹ اس کو سینڈ کریں اچھا جی اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے اس کے علاوہ آپ یہ کریں گے آپ دیکھیں گے اس ویب سائٹ کے جو سوشل میڈیا آکاؤنٹس ہے سوشل میڈیا کے جو لنکس ہے وہ اس کے لوگوں کہاں پر ہے کس جگہ پر اس نے ایڈ کی ہے مصال کو طور پر وہ ہیڈر میں بھی ہو سکتے ہیں ویب سائٹ کے سب سے اوپر جو چیہ ہوتی ہے اس کو ہیڈر بولتے ہیں اور جو ویب سائٹ کے فوٹر میں بھی مطلب کے سب سے نیچے ویب سائٹ کے اسی پیج میں آپ نے ڈون سب سے سکرول ڈون نیچے آ جائے یہ دیکھیں یہ اس کے سوشل میڈیا کاؤنٹس ہے یہ اس کا ای میل مثال کا طور پر پڑا اگر یہاں پر ہے ای میل تو آپ یہاں سے اٹھا لیا اگر نہیں ہے تو آپ کو اس کے سوشل میڈیا کاؤنٹس سے بھی ای میل مل جاتے ہیں یہ تو ہو گئے ای میل کا بٹ ہم اس میں سوشل میڈیا سے ہم کیسے نکالیں گے اگر ہو سکتا ہے کہ یہ کلائنٹ آپ کو ای میل سے جواب نہ دے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کلائنٹ آپ کو اپنے سوشل میڈیا کاؤنٹس پہ جواب دے دے ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے اگنور نہیں کرنا یہ چیز بہت امپورٹ ہے اور جس پہ ہم ورک کریں گے مسال کے طور پر یہ انسٹاگرام ہے فیس بک ہے یوٹیوب ہے پینٹرسٹ ہے اور لنکڈن ہے یہ جو لنکڈن ہے اس لنکڈن پر میں آرہی ویڈیو دو ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ سب سے پہلے آپ لنکڈن کا پروفیشنل پروفائل کیسے بنائیں گے پروفیشنل پروفائل بنائیں گے تو آپ کو لنکڈن سے بھی جواب آئیں گے اور یہ جو جیوب ہے اس کا فیفٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ کام زیادہ اوڈر آپ کو لنکڈن سے ہی ملتے ہیں بہت اچھے ان کے بجٹ ہوتے ہیں اور وہ بڑی ہائی سٹینڈرز کمپنیز ہوتی ہے یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں اگر آپ نے وہ دونوں ویڈیو نہیں دیکھی کہ آپ پروفائل پروفیشنل لنکڈن پروفائل کیسے بنائتے ہیں تو وہ میں نیچے ڈسکریپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور اپنی پروفائل سیٹ اپ کریں اور اس کے علاوہ لنکڈن سے کلائنٹ کیسے نکالتے ہیں اس پہ بھی میں آرہی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں وہ آپ ویڈیو دیکھیں آپ کو لنکڈن سے کلائنٹ فائنڈ اوٹ کرنے آ جائیں گے اور لنکڈن سے وہ کونسے ٹول ہے جو اگر آپ کسی بھی کمپنی کی پروفائل لنکڈن سے اوپن کریں گے وہ ٹول آپ کو ان کے ای میلز کونٹیکٹ نکال کے ان کا ڈیٹا نکال کر دیں گے وہ بھی اسی ویڈیو میں ہے تو آئی ہوپ آئی ٹھنک اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھیں آپ انشاءاللہ آپ ففٹی پرسنٹ تک جیبوں میں کامیاب ووڈر لینے کے لیے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں جی نیکسٹ نیکسٹ یہ ہے کہ میں نے یہ سوشل میڈیا کاؤنٹس آر ایڈی ماں اوپن کر 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 کے رکھے ہیں اور میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اس لیے کہ آج میرا نیٹ کو سلو ہے تو آپ لوگوں کا ٹائم بچانے کے لیے آر ایڈی میں نے یہ اوپن کر کے رکھے ہیں آپ لوگوں نے بھی اسی ویب سیٹ کا سارے سوشل میڈیا کاؤنٹس اوپن کر کے رکھ لینے ہیں تو یہ فرسٹ آف آل یہ فیس بک ہے فیس بک پر سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہیں فیس بک پر کلائنٹس اگر آپ سرچ آؤٹ کرتے ہیں جو گروپ میں ہو یا جنہوں نے اپنی پروفائل بنائی ہو بہت کام ہوتے ہیں کہ وہ کلائنٹ ہو ٹھیک ہے سارے زیارہ تر میکسیمم نائنٹی ایٹ پرسنٹ تاکہ وہ سارے ری سیلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے بی کیئر فلی آپ ورک کریں فیس بک پر تو یہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ وہ ری سیلر ہے یا وہ ریل کلائنٹ ہے اس کو دیکھنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ میں کبھی ویڈیو بنا دوں گا اچھا جی اگر تو آپ کو ویب سائٹ پر ایمیل کونٹیکٹ مل جاتا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ملتا تو اس کی فیس بک اوپن کریں جیسے یہ ہوئی ہے اوپن کرنے کے بعد اس کے about us میں جائیں اس کی تو post میں بھی پڑھا ہے لیکن یہ دیکھیں لیکن آپ اس کے about میں جاتے ہیں اکثر زیادہ تر جو پرسنٹ انہوں نے اپنے about میں اپنا جو ایمیل رکھا ہوتا ہے جیسے یہ پڑھا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو ایمیل مل جائے گا اچھا جی تو ہم سوشل میڈیا کونٹ سے client find کیسے کریں گے مثال کے طور پر یہ client کی ویب سائٹ میں نے اس کا فیس بک اوپن کا لیا جیسے یہ ہے تو میں کیا کروں گا میں اس کو یہاں سے message کروں گا کون سا message کروں گا جو آپ ایمیل میں template send کرتے ہیں وہ ہی میں یہاں پہ message کو click کر کے یہاں میں اس کو send کروں گا ٹھیک ہے اگر وہ read کا لیتا تو آپ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آپ کا message read ہو چکا تو پھر آپ اس کو next send کریں پھر next send کریں ٹھیک ہے اس طرح یہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اچھا جی اب ہم آج آتے ہیں اسی website کے instagram پر یہ instagram ہے یہ میں already open کر کے رکھا یہ دیکھو آپ کے لیے open کیا ہے تو اس میں کیا کریں گے ہم ایک تو اسی اس کا اسی website سے ایمیل اٹھا کریں گے پھر ہم اس کے instagram پہ بھی جائیں گے اس کے instagram میں جانے کے بعد ہم اس کو message کریں گے کون سا message وہ ہی جو already ہم facebook پہ کر چکے ہیں یا ہم email میں کر چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ client آپ کو email پہ جواب نہ دے یہ facebook یا instagram پہ دے i hope کہ یہ instagram پہ زیادہ آپ کو جواب مل سکتے ہیں تو مجھے بھی ایسے ہی جواب ملتی ہیں میں ابھی زیادہ تر کام تین چیزوں پہ کرتا ہوں ایک website میں سے link open کر کے یہ جو website open ہوتی ہیں یہاں سے email اٹھاتا ہوں دوسرا اس کے facebook کے messenger میں جا کر message کرتا ہوں یا instagram کے instagram میں message میں جا کر اس کو کرتا ہوں مثال کا طور پر social media account سے نکالتا ہوں اور link میں website open کر کے نکالتا ہوں اور اس کے بعد link hidden سے کام کرتا ہوں یہ تین وے ہیں یہ تین وے ہی آپ کو کامیاب کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو tips and tricks بھی بتا رہا ہوں اچھا جی تو چلتے ہیں ہاں جی ہم next یہ اس کا یہ اسی کے website کا pinterest میں اس کے pinterest کو click کیا click کرنے کے بعد آپ یہاں پر بھی آپ کو بہت سارے clients مل سکتے ہیں اچھا جی یہ تو ہو گیا ہمارا ایک website کے اس کے social media accounts open کر کے ان کے social media accounts سے رابطہ کرنا ٹھیک ہے اور اب ہم start کرتے ہیں جی دوسرا method کونس ہے دوسرا method یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ مثال کے طور پر یہ ہے pinterest ٹھیک ہے یہ ہے instagram آپ نے اپنا instagram open کرنا اپنا ٹھیک ہے open کرنے کے بعد آپ نے اس کے سرچ اچھ بار میں کچھ keywords لگانے ہیں one by one وہ کون سے keyword وہ keyword یہ keyword یہ keyword ہے جی میں یہ keywords google میں لگاتا ہوں یہ ہی keywords میں instagram میں use کرتا ہوں یہ ہی keywords میں pinterest میں use کرتا ہوں یہ ہی keywords میں facebook میں use کرتا ہوں but facebook پر میں اتنا کام زیادہ نہیں کرتا میں آپ لوگوں کو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں وہ ہی ہے اچھا جی یہ keywords use کیسے ہونے اب آگی بات یہ اب آپ نے یہ سمجھنا مثال کے طور پر یہ marketing ہے پہلے آپ keywords کو سمجھیں پھر اس کا کیسے یہ ورگ کرتے ہیں پھر وہ سمجھیں گے اچھا جی یہ دیکھیں جی سب سے پہلا keywords main keyword marketing پھر یہ اس کے آگے micro keywords کون سے یہ دیکھیں جی digital marketing manager marketing director director marketing marketing manager اور marketing supervisor ٹھیک ہو گیا اب یہ سارے keywords ان کا مطلب اور دیکھنے میں آپ کے ایک جیسے میں بھی لگ رہے ہوں بات یہ سارے منیجر ہی ایڈ کیا ابھی میں نے سرچ بھی نہیں کیا یہ دیکھیں کتنے سارے نیچے آپ کو اسی کے against شو ہو جائیں گے result شو ہو جائیں گے جو person یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ ان سے ان کو آپ one by one open کریں open کرنے کے بعد دیکھیں یہ client ہے یا یہ seller ہے یا یہ seller یا وہ vendor ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں سے ہر طرح کی clients vendor اور websites بھی مل جائیں گی ٹھیک ہے i hope آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اچھا جی اسی طرح کرنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے آپ marketing ڈریکٹر کو کوپی کریں گے marketing ڈریکٹر کو کوپی کرنے کے بعد آپ instagram پہ ہی آ جائیں فیلحال تو پھر میں یہاں پہ اس کو کر دیتا ہوں copy یہ دیکھیں جی اب اور آپ کے سامنے show ہو چکے ہیں کہ جو اس کے related ہو marketing ڈریکٹر کے related تو اسی طرح پھر آپ نے one by one ان کی website open کرنا اوپن کاری کے اُدھر سے ای میل نکال لیں ای میل کونٹیکٹ نکالنے کے بعد اس کے social media accounts پہ ادھر پہ بھی جانا instagram پہ چلے جائیں وہاں سے بھی ان کو آپ message کریں ہو سکتا ہے کہ وہ ای میل پہ آپ کو social media account پہ دے دے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ social media account پہ نہ دے وہ آپ کو ای میل پہ دے دے میں آپ کو بہت تفصیل سے اور سانی سے سمجھا رہا ہوں i hope کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اسی طرح ہی ہم وہ پھر next جائیں گے advertising کو یہ پھر میں keyword لگاؤں گا search bar میں یہاں پر لگانے کے بعد جتنا result آئے گا میں اس کے اوپر work کروں گا پھر میں advertising manager کو copy کروں گا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں pinterest میں جاؤں گا یہاں پر اس کو میں add کروں گا add کرنے کے بعد انٹر کرنے کے بعد اس کے جتنے بھی میرے سامنے یہ سارے show ہو جائیں گے result میں ان کی website تک approach کروں گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح میں پھر یہ one by one کرتا جاؤں گا یہ marketing keyword ہے یہ سارے marketing result یہ سارے آپ کو marketing manager marketing director marketing supervisor کے related آپ کو person ملیں گے جو آپ کو کام دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بڑی important چیز ہے اس چیز کو اب آپ سمجھے یہ کیورڈ ہے کیا اچھا جی یہ پھر advertising 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 manager advertising supervisor advertising project manager یہ one by one آپ کو پی کرتے جائیں گے یہاں پر instagram pinterest facebook پر ان کے سرچ بار میں لگاتے جائیں گے اور جو result آئیں گے ان کو ہم دیکھتے جائیں گے کہ ان میں اسے vendor کون سے یا client کون سے تو وہ پھر ہم client ہے ہو سکتا ہو سکتا ہے اور result آئے ٹھیک ہو گیا اسی طرح پھر آپ brand manager بھی لگائیں campaign manager بھی لگائیں تو یہ جو method یہ جو keyword اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کام کہاں کہاں کریں گے ہر جگہ پہ کام کریں گے keyword یہ سارے client نکالنے کے keyword جو میں خود بھی لگاتا ہوں یہ اگر آپ یہ سارے keyword google میں لگائیں گے تو آپ کو وہاں سے بھی client ملیں گے جن client یا vendor یا ویب سائٹ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی میری اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اچھا جی یہی keyword پھر ہم linkedin میں بھی لگائیں گے ایسے ہی linkedin اپنی open کریں گے اس کے سرچ بار میں جائیں گے وہاں پہ ہم one by one یہ keyword لگائیں گے keyword لگانے کے بعد ہم linkedin کو use کرتے ہوئے ان تک اپروچ کریں گے اپنے client person تک linkedin پہ میں پھر بتا دوں 50% سے زیادہ کام linkedin سے order ملتے ہیں وہ کون سا طریقہ ہے وہ میں پہلی بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور میں اب بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں ہوگی اس کے علاوہ google پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں linkedin پہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہی keyword social media counts میں بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کو ان کے against website open ہوں گی result page show ہوں گے آپ ان کے اوپر پھر working کریں ان کے آپ email contacts نکالیں آپ ان کو social media سے message کریں انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنا ایک role آپ اپنا ایک goal set کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے جتنا زیادہ competition ہے آپ کو دین رات محنت کرنے کی ضرورت ہے پھر آپ اس میں کامیاب ہوں گے لہٰذا میرا کام ہے آپ لوگوں کو وہ چیزیں سکھانا بتانا وہ techniques بتانا جس میں جس کو آپ use کرتے ہوئے کامیاب ہو جس کو use کرتے ہوئے میں خود کامیاب ہوتا ہوں i hope کہ آپ یہ کرنے کے بعد social media accounts اگر آپ کو یہ key words بغیرہ چاہیے تو آپ کو ڈسکریپشن میں یا میں ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو life changing آپ کے لئے بن سکتی ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں اس کے اوپر آپ محنت کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اسی طرح کہ میں ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کے آتا رہتا ہوں آپ لوگوں کا کام ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں اس کو آگے شیئر کریں اگر ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا یا کچھ بھی آپ نے نیو سیکھا ہے تو اسی ویڈیو کے آپ نیچے ایک اچھا سا اپنے جیسا آپ ایک میسج چھوڑ دیں کمنٹ چھوڑ دیں اس کو پاس کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر دیں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ